ہمارا آزاد پرشمیر آزاد پرشمیر وہ حسانوں کی آبادی بہن چکی تاجے آزادی جزت کے پروانے جادے آزادی کی شمال ماری جارو جی ہے ساری وادی زانی ہے اللہ ہمارا بطن ہمارا آزاد پرشمیر آزاد پرشمیر وطن ہمارا آزاد پرشمیر آزاد پرشمیر بطن ہمارا آزاد پرشمیر آزاد پرشمیر بطن ہمارا آزاد پرشمیر آزاد پرشمیر کرتے لانچ کیوں وہ شیطان کیوں پیچے ہم دینوں ایمان پاکستان کے ساکھرے ہیں ساری اکتے لانچ کیون پیچے آزاد پرشمیر وطنها مارا آراب تشمیل آراب تشمیل آراب تشمیل آراب تشمیل تیکس واو آراب تشمیل اعوذ بالله من الشیطان الرحیم بس م اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا ایزا لقیتم فئتا فاسبتوا فاسکروا اللہ کسیرا لعن لکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وَلَا تَنَازَعُوا فتفشلوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَنَازَعُوا فتفشلوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسَ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظيم تلاوت کردہ آیات بجینات کا اردود تجمع سمات سوائیے اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو قصد سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جگڑو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں جیسے نہ منو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور ان کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روگتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرف سے باہر نہیں ہے اللہ مبارک محمد اللہ مبارک محمد سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ زہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے زہور سے فروغ زرائے کو دیا تو نے تلوے آفتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب ہجاب گمبہ دے آب گی نرنگ تیرے محیط میں ہجاب 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 محیط 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 جناب محیط محیط لے کر آج تک جتنے بھی شہدائی جموع کشمیر ہیں یا اللہ سب کے درجات بدل فرما سب کی قبروں کو انوار تجلیات کا مرکز بنا تمام لوحکین کو سبر جمیل اطا فرما یا اللہ کشمیریوں کو ان کی منزل اطا فرما یا اللہ ازادی کی نعمت مال امال فرما یا اللہ ہمیں موق دیکھنا نصیب فرما مقبودہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت ملے اور پھر اس پورے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہو یا اللہ آج کراچی سے لے کر خیبر تک جو پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہاری جک جہتی کر رہی ہے سب کو عجر عظیم اطا فرما یا اللہ حالیہ دنوں میں دہشتگردی کی وجہ سے جو فورسز کے جوان افیسران نمازی اور دیگر اخباب شہید ہو یا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما یا اللہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا انہیں نیست و نبوت فرما اور پاکستان کو دہشتگردی کی لانت سے محفود فرما پاکستان میں سیاسی و معاشی استقامت فرما اور حالیہ دنوں میں صدر ریاست جناب صدار انور صاحب وہ بھی انتقال کر گئے اور عظیم کشمیری عالم دین مولانا صلیم چیسی سام انتقال کر گئے یا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو مضبوط فرما جو اس کے خیر ہاں انہیں کام جب بھی عطا فرما و صلی اللہ تعالی محمد و علی آلہ و اصحاب اجمائین یا رب مرزا رکھیں جیسا کہ پاکستان ایوان میں تشریف فرما انہوں نے واپس بھی تشریف لے جانی ہے میری گزارش یہ ہے کہ میں تین پارٹی ہیڈز کو بات کرنے کا موقع دے رہا ہوں بدین شرط یہ موقع آپ کو فرام ہو رہا ہے کہ دو تین منٹر سے گفتگو زیادہ آپ کی آگے نا بڑے جی حسن ابراہیم صاحب آپ شروع فرمائی پیش آپ پہلے پڑھنا چاہتے ہیں جی پڑھئے پڑھئے جی فاروق ایسا صاحب بھارت کی جانب سے مقوضہ جمہ کشمیر میں جی پوینٹی کانفرنس کروائے جانے کے اقدام کی برپور مضمت کرتا ہے اور قرار دے دا ہے کہ ریاستی جمہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے طاعت اس کا فیصلہ آمنا بھی باقی ہے اجلاس اس عمر کا یادہ کرتا ہے کہ کشمیری عوام کی جد و جد ازادی ہر صورت میں برقرار رکھی جائے گی یہ اجلاس بھارت کی جانب سے کشمیری ریادموں کی گرفتاری کو مضمت کرتے ہوئے اقوام عالم سہبیز کرتا ہے کہ وہ مقوضہ ریاست میں ارمار رکھی گئی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزوں کا نوٹس لے ازاد جمہ کشمیری اسمبلی کا اجلاس پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی جانب سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ غیر متضل حمایت پر انہیں حدیعہ تبریغ پیش کرتا ہے حضرت رکھی جو رکھی اس قرارداد کے آق میں وہ آنکے جی اتفاق رائے سے وہاں نے یہ قرارداد منظور کی جی حسن ابراہیم صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر ہم آج اس پانچ فیوری کی موقع پہ جناب پرائیم نصور پاکستان اور ان کے ساتھ آئے وے مہمانوں کو خشام دیت کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ایک بہت مصبت ایک میسیج گیا ہے کہ جی پاکستان پاکستانی اور کشمیری جو ہیں وہ اس قوز میں برابر کھڑے ہیں میں جناب سپیکر ایک ایسی لیگیسی کو یہاں پر ریپریزنٹ کر رہا ہوں جو ہماری قیادت صدا محمد ابراہیم خان صاحب جن کی قیادت میں انیس جولائی انیس سو سنت الیس کو تحریک اللہ حق پاکستان ان کے گھر میں پاس ہوئی جس کے نتیجے میں یہ آج جو آپ اس پار اور اس پار جو آپ کو تحریک نظر آ رہی ہے یہ اس اقرادات کے نتیجے میں اور یہ بیس کیمپ بھی انہی کی قیادت میں بنایا گیا اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم یہاں سے اس تحریک کو لے کے آگے سری نگر کی طرف بڑھیں گے اور ہم ہمارا ہتمی جو ہمارا دیسٹینیشن ہم اس تک پہنچیں گے اور ہم اس کشمیر کو کشمیری لوگ کو جو ان کا حق خدرابیت دلوا کے اس خطے کو آزاد کروائیں مگر وقت کے ساتھ آپ بلخصوص جو پانچ اگست دوزار انیس کے واقعات ہیں جس میں اس پار اوکیپائیڈ کشمیر میں جس قسم کی تبدیلی سامنے آئی جس میں انہوں نے آرٹکل تھرٹی فائیو اے اور تھری سیمٹی رووک کیا اس کے بعد جو ہمارا رد عمل ہونا چاہیے تھا ماجد کے ساتھ وہ ہمیں نہیں نظر آیا بلخصوص پاکستان کی طرف سے جھونا چاہیے تھی کہ تقریریں ہوئیں یو این میں تقریر ہوئی باقی بھی چیزیں ہوئیں مگر جس طرح کشمیری قیادت کو اور کشمیری لوگ کو کانفیڈنس میں لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا اور ان اگزامات کو روپنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی وہ ماجد کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں نہیں نظر آئیں اور بلخصوص یہ جو پچھلے چار پانچ سال جو پچھلی حکومت کے گزرے جو ہمارا اور جو بلخصوص پاکستانی قیادت کا اور کشمیری قیادت کا گیپ تھا وہ بڑھتا چلا گیا اور جتنی بھی پالیسی میکنگ ہوئی اس میں کشمیری قیادت کو ساتھ نہیں رکھا گیا اب ہم سمجھ سیں کچھوڑی سی تبدیل ہمیں نظر آ مگر وہ گیپ اپنی جگہ موجود ہے آج پاکستان یہاں پہ موجود ہیں ان کو اندر بھی اور آج اس فلور پہ بھی میں کھڑے ہوکے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گیپ کو کم کیا جائے کشمیری قیادت کو پالیسی میکنگ میں آن بورڈ کیا جائے کوئی ایسا فارمولا جو بیس سال اس تحریک کو بیک بنر پہ رکھنے کی کوشش کرے گا کشمیری قیادت کو سائٹ پہ کر کے کوئی فارمولا بنانے کی کوشش کی جائے گی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اتجاب کو سیریس لی لیتے ہوئے اس جو گیپ کو کام کرنے کی کوشش ہم نے پہلے بھی درخواست کی ہے کہ کمیٹی بن جانی چاہیے جو کشمیری قیادت کو ساتھ رکھتے ہوئے ان تحفظات کو دور کر سکے بہت شکریہ جی شاہ علام گار صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر آج پانچ فروری یوم ایک جیتے کشمیر کے موقع پر جناب وزیراعظم پاکستان مین شبا شریف صاحب کا یہاں آنا ایک پیغام ہے مقبوضہ کشمیر کے جد جہت کرنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کہ پاکستان جس حالت میں بھی ہو پاکستان کے عوام اپنی آدھی روٹی بھی کھائیں پھر بھی وہ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور جناب وزیراعظم کا یہاں آنا اس بات کے لیے میں ان کا مشکور بھی ہوں اور اس حوالے سے ایک خوش آئندہ میں سمجھتا ہوں اقدام ہے ٹھوڑی بہت دیگر مخالف حکومت جو ہوتے ہوئے بھی کشمیر کے حوالے سے جب ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ وزیراعظم پاکستان تشریف لاتے ہیں جو پیغام جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری اور پاکستانیوں کو جدا کرنے کی کوئی کوشش کسی نے بھی کی تو اس میں اس کو ناکامی ہوگی جناب وزیراعظم پاکستان کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جب سے یہ اقتدار میں آئے جب سے حکومت انہوں نے دور سنبھالی ہے یا قوائم متحدہ ہو دنیا کے مختلف ممالک کے دار حکومت حکومتوں میں جب ان کے دورے ہوں یا اسلام آباد میں ہوں جہاں ان کو موقع ملا اور پاکستان وزیر خاضیہ کو بھی جب موقع ملا انہوں نے کشمری عوام کی جس بہتر انداز میں نمائند کی ہم تمام کشمری اپنی جانب سے اپنی پارٹی تمام آزاز کشمیر اور مغزہ کشمیر کے بھائیوں کی جانب سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں مجھے ایک واقعہ اس موقع پر تشریف لائے اور مظفرہ بات تشریف لائے اس وقت کے صدر وزیر اعظم اور میں سپیکر اور ہریت کانفرنس کے ساتھیوں کو ان کو بلا کر انہیں کہا بتائیں کشمیر کے بارے میں کیا بات کرنی ہے جانب وزیر اعظم جو کچھ ہم نے ان کو لکھ کے دیا تھا وہ انہوں نے سوشل میڈیو میں وہ بند کر دیا جاتا ہے لیکن ان کے اس اقضام کے بعد مغوضہ کشمیر میں جو نوجوان تھے ان کو یقین ہوا تھا کہ پاکستان کی قیادت کشمیر کو کسی صورت نہیں بھلا سکتی آج مغوضہ کشمیر میں جو زمین خالی کروانے کی ڈرائیو ہے جو ڈیموگرائفک چینج کرنے کی ڈرائیو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور صرف سری نگر میں یا ہوریت کانفرنس کے ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں صرف سری نگر میں نو ہزار کنال سے زیادہ زمین انہوں نے آئیڈنٹی کی ہے جن کو انہوں نے خالی کرانا سب کے سب کشمیر کے لوگ ہیں مسلمان ہیں جو وہاں بستے ہیں اس پہ ہمیں توجہ دینی کی ضرورت ہے میں اسی کے ساتھ آپ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر اور قائد پاکستان اور وزی عظم پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو بھی میں وزی عظم پاکستان جناب محمد شعباد شریف صاحب اور ان کے ساتھ آئی ان کے وفاقی مزراء مرتبا مریم اور رنگ دیو صاحب جناب قامل زمان قائرہ صاحب جناب رانہ تنویر صاحب جناب سعاد رفیق صاحب کو دل کی غیرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب سپیکر یقینا آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے بڑا آمدن ہے اور آج کے دن بزیادت صاحب کا یہاں آنا کشمیریوں کے غسلے جو ہے وہ بلند کرتا ہے اور اسے پوری پاکستانی قوم کی جو کشمیریوں کے ساتھ محبت ہے اس کا کشمیریوں کو احساس اگر آج کا یہ دن جو ہے یہ شہید دلفقار علی بڑو جب وزیراعظم تھے انہوں نے سیونٹی فائر میں پورے جمہ اور کشمیر میں ایک ارتال کی کال دی تھی اور پورے جمہ کشمیر میں بشمول پورا زال کشمیر جمہ کشمیر جمہ جمہ کشمیر میں جو ہے یہ ایک پیہ اجام اٹال ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو جب پہلی بار پاکستان کی رضی عزب بنی تو انہوں نے پانچ فروری کو یہ دن سرکاری طور پر بنانے کا اعلان کیا تب سے تمام حکومتیں پاکستان کی آپ کی حکومتیں میانواز شریف شکریہ دا کرتا ہوں جناب سپیکر ٹائم کنسٹینٹ ہے مجھے احساس ہے کچھ ضروری باتیں کرنے ضروری ہیں جس طرح شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ تحریک زادی کشمیر جو ہے وہ انتہائی نازق مرال میں ہے اور بالخصوص پچھلی جو حکومت تھی اس کی کمزور کشمیر نائنٹین دی فارم پرائم میسٹر میٹ پریزنٹ ٹرمپ ان واشنگٹن اور وہاں یہ جو ٹیلی بائیز دیکھا ہم نے کہ وہاں اس نے ٹرمپ نے کہ پرائم میسٹر مردی لاس منت ان یہ چھوٹا سا انہوں نے دیا ٹی وی والوں نے اس کے بعد ان ویری شورٹ سپین آف ٹائم سیون ڈی پانچ اگست کو انڈیا آرٹیکل سیون اس کو ایبروگیٹ کرتا ہے اور مقضا کشمیر میں لاگ ڈاؤن کرتا ہے اور اس وقت دنیا کا لانگست جو لاگ ڈاؤن مقضا کشمیر کے اندر وہاں مضالم کی انتہا ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد یہ چودہ اگست کو میں یہاں وزیراعظم پاکستان اس وقت کے آئے اور اس وقت رایہ صاحب وزیراعظم تیمہ قائد ازوی اختلاف تھا تو میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ مستر پرائم سر 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 ایبروگیٹنگ آنٹیکل تری سیونٹی اور تمام عالمی قوانین کو پاؤنٹ روندے کے باوجود وہ باون معلوق اپنا حملہ بناتا ہے جبکہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ اس طرف بیٹھے شاہ محمود قریش میں نے کہا یہ ہمارے سار پیوز پارٹی کی سی سی میں بیٹھتے تھے یہ کسی ملک میں نہیں گئے صرف چینہ میں گئے اس تحفظات ہیں کہ آپ کشمیر کی پالیس چینج ہو گئی ہے تو اس وقت پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں آپ کے لئے سفادکاری کروں گا جہوں گا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اندوستان نے ازار کشمیر پہ حملہ کرنے کی جرت کی تو ہم اس سے مو توڑ جواب دیں مطلب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان ہوا جناب میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان شدید معاشی مشکلات کا اشکار ہے اور دہشت گلدی کا اشکار ہے اور ہم کشمیر کو اس پہ بہت تشویش ہے پریشانی ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستان ایک خوشحال پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کا زامن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دفاع وطن اور دہشت گذنی کے خلاف ہماری پاک کے جو اجوان شہید ہو رہے ہیں وہ ایک بڑا جو ہے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ پاکستان کو کبھی کمزور نہیں کسیتا میں ایک مضبوط پھر جانوے سپیکر پاکستان پاکستان اور انٹائر ٹیم کو دل کی کہہ رہے ہیں اسے خوشحال دیتا ہے تو جی اپوزشن اپوزیشن اپوزیڈر اوز ایس ایم ایر ایکٹنگ بسم اللہ رخوان رخی جناب سپیکر آپ کی وساطت سے پاکستان جناب شباہ صریف صاحب کو اور ان کے آنے والے کابینہ کی مہتو رضی صاحب 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 رفیق صاحب ابھی یہاں پہ بزا بازی صاحب بیٹھے تھے جنرلی بزا بازی صاحب کی چلے گئے اس صاحب کو ویلکم کہتا یہ صرف ایک سنبالک ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک تاریخی روایت بن چکی ہے اور یہ پاکستانی ریاست کا پاکستانی عوام کا ریاست جمہ کشویر کے لوگوں کا اور برخصوص ہمارے جو کشویری ایلو سی کے اس رو بیٹھتے ہیں رائش پذیر ان کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام ہے جو ازاز پیج کے سنبی کے سنسلی جلاس سے آپ آج خطاب کرنے آرہے ہیں میں اس میں زیادہ بات نہیں جو دوست نے بات کی اس کو آگے لے کے چلوں گا اس وقت ریاست جمہ کشویر میں اندوستان جو ہے یہ ہمارے شیدوں کے سرزمین کشویر کے لیے وہاں پر جنگ آرہی ہے اس کی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے کشویریوں کو شہید کیا گیا لاکھوں کشویری شہید ہوئے 47 سے لے کر آج جمہ کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک دن میں دائی لاکھ ہمارے کشویری وہاں پر شہید کیے گئے اور 1989 سے لے آج 96 کشویری شہید کیے گئے اور یہ 5 2019 کے بعد 700 کشویری شہید کی گئے تو یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ وہ وہاں کی زمین سے محبت رکھتا وہاں کے حوام کو ثبتہ ہوتا آپ رہے ہیں تو ان پہ یہ جنرسائی نہ کیا جاتا پاکستان کی جانب سے جو ہماری سفارتی سیاسی اور پروٹیکل جو ہماری عمایت کی جاتی ہے ہم اس پہ پوری کشویری قوم ان کے شکدار ہیں لیکن اس سوال سے میں یہ بہت ضرور کرنا چاہوں گا کہ کشویر کے لوگوں کو بیرون ملک آپ آپ پر ساتھ نمائندگی کی لیے ضرور اور ای پی ای سی جو اگر جی ہمیں پتا ہے کہ مکشبیر کے اندر وہاں پہ آپ دیکھ لیں میر وید کو گرفتار کر کے رکھا ہو ہے یاسیر ملک صاحب کو تیار جیل میں رکھا ہے شبیر شاہر صاحب کو تیار جیل میں رکھا ہے پھر وہاں پہ لیڈرشپ کو جو اور کے ساتھ بیش بار نہیدہ صوفی ہیں ان خواتین کو بھی انہیں تیار جیل کے اندر رکھا رکھا ہے وہاں بزرور ڈھائے جا رہے ہیں تو ایشو کو بھلا کے وہاں پہ ان کو کانسر سے لیے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے جو فروری کو رہی پاکستان کے جو دیگر ایشو کی جاری لیکن اس میں یہ چاہوں گا کہ اندوستان جو مقبوضہ جمل شیور کے دیشت جردی کر رہا تو جہاں پہ اس اندوستان جو بھارت جو دیشت گردی کر رہا آپ اس کے خلاف بھی وہاں پہ موقف جائے ہم یہ چاہیں گے کہ جمہو کشویر کے دس لاکھ فوجی کو بہن کارا جائے وہاں پہ انسانی کوئی خلاف بزی ختم کیا جائے یہ برا امپورٹنٹ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ آپ میں اور خاص کر جو حزیر خارج صاحب ہیں وہ جس طریقے سے ہر جگہ اور آپ دیکھ لیں کہ جب ایک دفعہ شہید نے بات کی تھی تو موت اور جواب دیا جب وہاں کے حزیر خارج نے بات کی تو جس کے دیجے میں اندوستان میں بودی حکومت نے اس خلاف بزہرے پڑھا اور اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ جو ایک جو بات جی ٹوئنٹی کی جو پیش کی ہے کہ میری یہ رائے ہے اور ہمارے سارے اگران کی رائے ہے کہ جی ٹونٹی کے حوالے سے آپ کو ایک اگرسیو ٹپرمیٹک موو کرنی ہوگی اور دستان کو روکنا ہوگا ایک ایک خدم اٹھا کے پانچ دور انیس کے بعد سے آئی تو جو اگزام کی پہلے انہوں نے اس کی کسیت کو ختم کرنی کوشش کی اور اب جو اگرسیو کرنے جا رہا ہے ایک متنازہ علاقے میں وہ ایسے اگرمان نہیں کر سکتا یہ یونیٹی نیشن سکورٹ کی کی ریزولوشن کہتی ہے اندوستان نے یہ بھی کہتا کہ ہم جو وہ پہ الیکشن کو آئی ہے اس مردر شماری کشمیریوں کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے اس لئے جڑی ہوئی ہے کہ 2017 کے جو مردر شماری تھی وہ یہ تھی کہ کشمیری پاکستان میں کسی حوالے سے محضور ہیں ان کو یہاں پہ درد نہیں کیا گیا جس کے تیجہ یہ ہوا کہ آج لوکل بارڈی جن کے پاس رازی کی اشتراختی کار بھی جائے اور ساتھ جو بارے 47 کے ماجرین ہیں ان کو بھی اس رائش شماری کے اندر شامل کیا جانا چاہیے تاکہ کل جو رائش شماری ہے اس حوالے جانے والا ہے اس پہ کوئی فرق گیا وہ نہ آنا پڑے اور یہ بات خاندان کو دے دیا جو مزدور وہاں پہ گام کر اس کو دے دیا اور یہ اپنی تعداد بڑھانی کو شکریہ جاری ہے میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں کہ میں اپنی جارت سے پوری اپنیشن کی جارت سے پوری اسمبلی کی جارت سے آپ کو شکریہ دار کرتا جی مہترم قائد دیوان الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلی و اصحاب اجمائین جناب سپیکر آپ کا بہت شکریہ اور جناب سپیکر آپ کی وساطت سے میں انتائی قابل اترام عزت محب وزیراعظم اسم عمی جمری پاکستان جناب مینہ محمد شہباد شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس مقدس حیوان جو آزاد ریاست جمہ و کشمیر کا سب سے سپریم اور مقدس حیوان ہے اس کا قائد حیوان ہونے کے ناتے میں وزیراعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا کہ آج کا دن پانچ فروری جو بنیادی طور پر پوری پاکستانی قوم بناتی ہے اس کے لیے وہیں یہ تشریف لائی یہاں پہ اور ان کے ساتھ آنے والوں میں میڈم مریم مرگ صاحب اور ہمارے انتائی قابل اترام بھئیوں میں جناب چودری کمرزمان کائرہ صاحب جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب رانہ تنویر صاحب مرتضی جعوید عباسی صاحب بھی تشریف لائے پانچ فروری بنیادی طور پر پاکستان اس لیے مناتا ہے کہ اقوام عالم کو یہ یاد کروایا جائے کہ تقسیم ہند کا جو اجنڈا تھا وہ حضورہ ہے اس لیے کہ کشمیریوں کو جب تک ان کا حق نہیں ملتا ہندستان کی اپنی کمیٹمنٹ سکورٹی کانسلز کے اندر اقوام مطیدہ کی پہلی جو ریزولیشن ہے تھارٹی سیون سے لے فورٹی نائن تک جائیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری ریزولیشن بنیادی طور پر نریشن سے بنیادی طور پر اکس پر کرتی اور ہندستان کی کون سی قربانی ہے جو کسی دوسری قوم نے دی ہوگی اس کے حصہ میں آئی ہوگی اور کشمیریوں نے نہ دی ہماری ماں نے کتنے برانوانی جنے ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو درندہ فوج نو لاک کوئی سبز علالی پرچم بنیادی طور پر گمبت خضرہ سے ملتا ہماری بیس ہزار کروڑ کشمیریوں نے کہا کہ ہمارے جوتے کی نوک پر تمہارا بیس ہزار کروڑ سید علی شاہ گلانی جیسا مدبر رحمت اللہ علی انہیں کہا تھا کہ ہندوستان اس تار کول کی جگہ سڑکوں پر گول بھی بچائے تو ہمارے جوتے کی نوک پر ہوگا کشمیریوں نے کہا تمہارا بیس ہزار کروڑ ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر ہے یہ کشمیری یہ کلم اور گوہ ہیں یہ خالد بن ولیز کی رہ پر چلنے والے یہ اس کے بیس ہزار کروڑ کو دھوکتے ہیں جوتے کی نوک پر رکھتے جی ٹونٹی کی وہ بات کر رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقدس ہوان کے بیعاف پر ہم اپنے دوست ملک چائنے کا شگریہ ادا کرتے کہ چائنہ کی بروقت اس کا انٹروین کرنا اور ہندوستان کو اس سے باز رہنے سے روکنا آدروائز یہ کوئی دور نہیں تھا جی ٹونٹی جا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھے لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورت دیکھئے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ویلی میں یہ نرز بن موضی جس کو میں نے ہمیشہ اپنے مافی وزمیر میں موضی کہا ہے یہ بنیادی طور پر ویلی میں نہیں اتر سکتا ڈھل جیل نہیں دیکھ سکتا سری نگر کی نہیں طرف جا سکتا جمہ سے دیکھ تا کہ مہین کو ہوتی ہے لیکن جمہ کا جو پندت ہے وہ بھی ہمارے سلام کا مستحق ہے کہ وہ بھی کہتا کہ میں پاکستانی ہوں وہ بھی سمجھتا ہے جو ہندوستان کے اندر ذات و پات جو دلیت اور برامن کا فرق ہے وہ آسمان کو چھوٹا ہے یہ کون سی انسانیت ہے کیا دکھا تھا ہندوستان آج کی اس سیولیزیشن کے دور میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہمارے جو انتائی قابل اعترم زیراعظم صاحب یہاں بیٹھے پاکستان دنیا کی مظلوم کاموں کا توجہ کا مرکز ہے پاکستان ایک اپنا نیریٹیو رکھتا ہے پاکستان ایک اپنی کمیٹمنٹ رکھتا ہے پاکستان اس کمیٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں آٹھا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے مالی حالات ایسے نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی بڑے مہدرائی کا لیکن ہمارے ملک حالات اچھے بھی کیب ہوئے تھے پاکستان میں یہ پرسوں زیریعظم صاحب اس میں بیٹھے تھے جو اپکس کی میٹنگ تھی میں نے کہ دنیا ہمیں کہتی یہ بھوکیے ننگے اٹم بام کیسے بنا گئے بھئی وہ ہمیں جن کنسیڈر کرتے یقینی طور پہ بعض کاموں میں جن جن کہ ہم سے اوپر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس خطے کے اندر یہ چنگاری اگر اندوستان باز نہ آیا تو یہ دو اٹمی پاور ساری دنیو کا اپنی لپیٹ میں اقوام عالم کو اقوام ہم اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ میں اس لیا کہ میں نے اوائیسی کے جو ہمارے سیکٹری جنرل ہیں ڈاکٹر حسین ابراہیم تا میں نے ان سے جب اگزارش کی کشمیریوں کو اپنے اوائیسی کے سیکٹری میں بٹھائیے ایک ہمارا بھاگ ایک آدمی جو بیسکلی وزارت خارجہ کا ملازم ہے وہ اس وقت وہ پوسٹیڈ ہے وہ ظلمیت یہاں دائے گی آپ کو ترس آئے گا آپ کو رحم آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کشمیر کے اگر خصور ہے صرف اور صرف یہ کلمہ پڑھنا کہ کیا خصور ہے کشمیر کا اس تیمور میں سوڈان میں دنیا کی کون کون سی جگہ پہ ریفرنڈم نہیں ہوا نہیں ہوگا تو کشمیر میں نہیں ہوگا بنیادی طور پہ یہ جو سکورٹی کانسل کے پانچ مستقل ممبر ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہیں برطانیہ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے گیا تھا وہ گرداش پر کس کے حوالے کر کے گیا تھا کشمیر کا کون سا رستہ ہے جو اندوستان کے ساتھ ملتا ہے بابا کام رحمت اللہ نے ایسے کہ دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارج ہے جہاں پہ دو ہمارے لاجیز اس شہر کے ساتھ جڑتے ہیں میں بزیراعظم صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان جگہ پہ ہم بابا کام کے حوالے سے بڑے میوزیم بنائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری جنریچن آج کا سوشل میڈیا کا بچہ جو ایسے سکولو میں پڑتا تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمارے اسلاف کے برے میں بتایا جاتا ہے وہ سوشل کے اندر کشمیری ایک کے پیچھ ایک جنہوں نے بائیس جانے دی کشمیریوں نے یہ کشمیریوں کی تاریخ ہے کہ ایک آزان کی تکمیل کے لیے بائیس جانے ایک سے بڑھ کے ایک جان دے رہا تھا اس لیے کہ آزان مکمل اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے یہ کشمیریوں کا ہی وصف ہے میں اس موقع پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری کام دنیوں کو یہ بتاتی ہے کہ کندے سے کندہ ملانا آتھوں کی زنجیر بنانا بنیادی طور پہ یہ بتانا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا لاوہ ہے جو پھٹ پڑھا تو تم بھی اس کی زد میں آگے یہ پاکستان ثابت کرتا لیکن ہمیں اپنے گروپ اپنی لابنگ کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہوگا ہمیں آگے بننا ہوگا پاکستان کئی کمزور نہیں ہے پاکستان مضبوط ہے پاکستان مشیط الہی پاکستان دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا پاکستان ایسے نہیں بنا کلوڑو قربانیوں کے نتجا میں بنا کتنی ماں نے اپنے بچے کھوئے کتنی ہماری اس وقت کی ماں تھی جنہوں نے اپنے سواب کھوئے کتنے لوگوں نے اپنے بچے کھوئے کون کون سی قربانی تھی جیسے ملک بن گئے رہا تھا یہ وہ وائد ملک کلمہ اور ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا میں وزیرا اعظم صاحب کا امہیں چونکہ اساس ہے کہ ویدر کے حوالے سے کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی مناسب تو نہیں ہے کہ دوسری فانیشن ٹائنم سے ہم آپ کے ساتھ ریکویش کریں لیکن سر گزارش یہ ہے کہ چونکہ آپ دس ماہ کے بعد چونکہ پہلے بھی یہ عوان کی نگاہیں آپ کی منتظر تھی چونکہ جو بھی وزیراعظم پاکستان ہوتا ہے وہ پورے کے پورے پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیراعظم ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو بھی آئیں پہلے بھی ہماری یہ روایتیں ہمیشہ رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر راجہ فاروق ادرخان صاحب بیٹھیں کبھی میں نے پکل کے کوئی موقع نہیں ہوتا میں ان کا ذکر نہ کروں میں نے کہا کہ وہ اپنی بات کی ہے بگر رک نہیں سکتے میں رک ہوں بھی تو نہیں رکیں گے آج بس مجھے روک رہے تھے میں نے کہ جی میں نے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر ایسا ٹائم آئے کہ ہمیں ایسا ٹائم دیکھنا پڑے ہم اپنی مسلح آف آج کے آگے چلیں گے اس وقت ہمارے ملک میں دو چیز ہیں ایک دہشت گردی کی ایک نئی لیر آئی ہے جو ہمارے مسلح اداروں نے بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے امن قائم کیا تھا کے پی کی پولیس انتائی مایان ناز ان کی قربانیوں ایک سپائی سے لے کے ان کے ایڈیشن انسپیکٹر جنرل پولیس تک جو صفت ہوا ہیں چون کہ ہمارے بھائی کمرزمان کائرہ صاحب کے ساتھ بھی ہمارا چلتا رہے تھے چند ایک چھوٹی سی زارشاد کروں گا آپ کی موجودگی کی اس فائدہ چون کہ اس مقدس حیوان میں چون کہ ہمارے سارے بھائی موجود ہیں اور آج الحمدلللہ ایک ہی بات ہے سپیکر چون کہ یہ آپ کو بھی مجھ بھی ہم سب کو چون کہ آزاد کشمیر میں سار ایسے ہے کہ پس ہی کوئی نہیں یہاں پہ بنیادی طور پہ ہم نے ٹیکس جو ریٹین سی سار پچھتر سالوں میں صرف پانچ ہزار ٹیکس فائلر تھے ابھی ہم چالیس ٹیک لے ہمیں دو تین سالوں تک اپنی وفا کی گورنمنٹ سے کچھ ریلیف کی مد میں چاہیے ہوں گے سار ایک کمرزمان کائرہ صاحب کے نالج میں کہ آٹے کا بہت بڑا مسئلہ تھا ایک ہم نے آپ کو نو عرب کی ایک رکوست بیجی ہوئی ہے کائرہ صاحب نے آپ کو رکمنٹ کر بھی بیجی ہے اس میں چونکہ آٹھے کا ہم نے قیمت بڑھائی تھی لیکن ان کے نتیجہ میں یہاں پہ ردی عمل بہت کشمی بہت آگے نہیں جائے گا لیکن سانس لینے کے قابل ہو جائے گا اس میں سر ایسے ہے کہ یہ ہمارے ممبران ہے مقدس حیوان کے کتن اذر اس کے کون کس پارٹی کا ہے یہ پاکستانی ہے کشمری ہے یہ صرف پاکستان کی آواز ہے میں ریکوست کروں گا سکے تو ایچ ممبر کو پانچ کروڑ پہ اگر آپ کی طرح سے یہ ماضی میں بھی یوسف رضا جلانی صاحب جب یوسف رضا جلانی صاحب جو آئی تھے اس کو آڈریس کر دے اور بھی بودرا عظم نے ہمیشہ ثقابت کا مظاہرہ کیا ان ممبران کے ہر پہ تھوڑے سے ایری میں ہم نے گیس دی ہو یا میرپون میں گیس نہیں اثر دو ایک کارڈن کالج بننے وہ ہم آپ کو بھیجیں گے اس سال 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 کے علاوہ سر امام اس پر خراج تحسین کے مستحق ہیں لمبی بات ہو چکی میں بطور صدر ریاست جناب وزیراعظم پاکستان آپ کو آپ کے امرہ آنے والے وفاقی وزراء کو اہل کشمیر کی جانب سے دل کیا تھا گرائی ان سے خوش آمدید کر تو ہندوستانی اس توسٹریز کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو گئی وی فاورڈ کے بارے میں موزد رکین نے اپنا اظہار خیال کیا میں صرف ایک چیز اس میں ایڈن کروں گا کہ ظلمت کی یہ گھڑیاں جو ہیں یہ کبھی طویل نہیں ہو سکتی قوموں کو اپنی ازادی کی جنگیں خود لڑنی ہوتی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بلا شبہ آج ہمارا وکیل آج ہماری عاشقی آج ہماری منزل پاکستان مشکلات کا شکار ہے معاشی طور پر بھی اور جیو سٹریٹیجی گلی ہمارے جو دہشت گردی کی لہر ہم پر دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاری یہ تحریک ازادی کشمیر کو تحریک تکمیل پاکستان کی منزل میں تبدیل کرنا جناب وزیراعظم آپ کی اور ہم سب کی مشترک منزل تو میں آج آپ کو اخصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ پاکستان کے انتہائی پولرائزیشن سے بھرپور سیاسی منظر نامے میں آپ نے آج اس کشمیر کی اسیمبلی میں آکر ایک واضح پیغام عالم اسلام کو بھی اور پوری مسلم امہ کے ذریعے پوری دنیا کو اور بالخصوص اندتوہ کی بانی حکومت مودی حکومت کو یہ دے دیا کہ نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی کشمیر کی بات آئے گی تو پاکستانی قوم قوم میں کشمیری قوم میں اور کشمیری قیادت میں کوئی اختلاف نہیں تو میں اس پر آپ کو بلخصوص خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک جملہ جو میں نہ کہوں تو گفتگو تشنہ تکمیل رہے گی کہ اگر میں مسلح فواج پاکستان کی قربانیوں کا ذکر نہ کروں تو منظر نام ان کے جوانوں کی قربانیوں کو یہ ایوان سلام اقیدت پیش کرتا ہے خراج اقیدت پیش کرتا ہے شہداء کے لئے برپور دعائیں ان کے برسا کے لئے سلام اقیدت اور سلام محبت یہی وہ خون ہے جو رنگ لائے گا تو ہم سب اپنی منزل کو پاس اکھیں گے آخری جملہ جناب وزیراعظم بطور صدر بطور سپیکر بطور کسٹورڈین آف دو آوس میں آپ کے شدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سلامی کے چبوترے پر تشریف لائے تو سامنے آپ ایک پرش کو بلڈنگ کو دیکھا اس بلڈنگ کو ازاد کشمیر اسیمبلی اور ہوسٹل کے نام سے تعمیر کیا جا رہا ہے یہ پانچ سال قبل کا پی ایس ڈی پی کا منصوبہ تھا جو دوہزار سترہ میں شروع ہوا اٹھائیس سو اس کی لاغت تھی اٹھائیس سو ملین انفورچنیٹلی آج پانچ سال گزر گئے صرف نو سو چوہتر ملین ریلیز ہوئے اور آج پانچمیں سال دو سو ملین کے الوکیشن تھی ایک روپیہ بھی اس اسیمبلی کے لئے ریلیز نہیں ہو سکا یہ وہ قومی ادارے ہیں جو حکومتوں کے آنے جانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں یہ ایسا سٹیٹ آف آرٹ قسم کا یہ انسٹیٹوشن قائم ہونا تھا جس میں پورے کشمیر کی کلچر کو آپ ایک ہی نگاہ سے بدریہ ہیلی دیکھ سکتے ہیں میری صرف ایک آپ سے گزارش ہے کہ ایکس کلیشن کے بوجود آپ کے لئے آپ کے کلم میں اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ آج اس موقع پہ اس ایوان کی اصل بیلڈنگ اور اس ہوسٹل کی تکمیل کے لئے اب ریوائز اسٹیمیٹ بہتالیسو ملین کا اگر آپ اس کے لئے فل فور فنڈز کی فرامی کو یقین بنائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں شباز سپیڈ کی پیروی کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک سال میں اس بیلڈنگ کو مکمل کر جناب وزیراعظم کیونکہ آپ نے واپس جانا ہے ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے خوصیت اختان کرتے ہوئے مائیک آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ کا بیات شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چودری انوار الحق صاحب سپیکر آزاد جمع کشمیر اسیمیلی جناب سردار تنویر علیاء صاحب پرائم منسٹر اے جے کے جناب چودری محمد یاسین پریزنٹ پاکستان پیولز پارٹی اے جے کے جناب چودری لطیف اکبر صاحب محترم جناب سردار حسن ابرائیم خان صاحب اور محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب سابق وزیر آزم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام ممبران اے جے کی اسمبلی میمانان گرامی السلام علیکم میرے لئے یہ ایک انتہائی قابل فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جسے حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے میرے لئے آج یہ بات بھی انتہائی قابل فخر ہے کہ مجھے پرائیمیسر اعزاد جمہ کشمیر نے دعوت دی کہ میں یہاں پر آپ سے آ کے ملوں اور اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے مل کر جو ہماری کشمیر پولیسی ہے اس میں مزید جدت اور اس میں مزید قوت پیدا کی جائے آج یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک تقسیم در تقسیم پیدا ہو چکی ہے جو کہ یقیناً افسوسناک ہے لیکن یہاں یہاں پر آج مزفر آباد میں یہاں پر موجود تمام پلٹکل پارٹیز کے اکابرین موجود ہیں آرنبل ضرور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے پورے پاکستان میں قومی اتحاد اور قومی یقیتی کا ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے اور میں ذاتی طور پر جناب پرائم منسٹر اور جناب سپیکر صاحب اور آپ سب کا بہت شکر گزار آج کشمیر کی وادی میں پہزتر سال ہو گئے کشمیر کی وادی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی آپ کو اچھی طرح علم ہے وہ ننہ بچہ جو اپنے نانہ کی چھاتی پہ بیٹا تھا اور اس کی اداس آنکھیں کبھی آسمان کی طرف اٹھتی ہوں گی کبھی اس ظالم معصولے کی طرف اٹھتی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے وہ دلخراش منظر دیکھا کہ کس طریقے سے ایک معصوم بچے کا نانا شہید کر دیا گیا اور یہ ایک مثال نہیں یہ تصویر تو پوری دنیا نے دیکھی لیکن کشمیر کے اندر 75 سال سے جس طرح لاکھوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہزار لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے اور پھر ناندر موڈی نے 2019 اگست میں جو کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس تھا اس کو بھی چھین لیا اور پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل چکے گا کشمیری ماں بہنوں اور بزرگوں اور بچوں نے جس دلیری اور اس خدا بزرگ برتر جن کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کے سہارے پر جو عظیم قربانیاں دی ہیں یہ ضرور رنگ لائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کے ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دب گیا ہے اس کے اوپر اب دنیا زیادہ بات نہیں کرتی ابھی یہاں پر پرائیم انسر نے آپ کو ایس تیمور کی مثال دی جنوبی سڈان کی مثال دی اور بھی مثالیں ہیں شماری آئرلینڈ یہ وہ خطے ہیں جہاں پر جو دنیا کی طاقتیں انہوں نے مل کر سڈان کو تقسیم کیا کیوں مذہبی بنیاد پر جربی سڈان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا سڈان ایس تیمور مشرقی تیمور جو کہ انڈونیسیا کا حصہ تھا اس کو کاٹ کر اس کو آزادی دلائی گئی کیوں مذہبی بنیادوں پر مذہب کے نام پر شماری آئرلینڈ میں دنیا کی بڑی کوتش شامل ہوئی اور کس طریقے سے وہاں پر وہاں پر بھی یہ پولٹیکل اور ریلجس انسر وہاں پر شامل تھا مگر جب بوسنیا کی بات آتی ہے تو جب تک وہاں پر لاکھوں لوگ کوش شہید نہیں ہو جاتے ہزاروں ماں کے آنچل نہیں پھٹتے اور دنیا کے بدترین مظالم نہیں ہو جاتے تب تک جو ترقی آفتہ دنیا ہے وہ خاموش رہتی اور پھر جب ان نہتے مسلمانوں کے خون کی کہانیاں پورے دنیا میں دکھائی جاتی ہیں تو پھر کہیں ضمیر جاگتا ہے ضمیر مرامت کرتا ہے اور پھر وہاں پر بدترین مظالم کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اجتماعی قبرے کھو دی گئی وہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو گیا اور نہ جانے کیا کیا مظالم ہوئے یہ باتیں زبان پہ نہیں لائے جا سکتی ایک طرف یہ منظر نامے اور دوسر طرف کشمیر دیکھ لیجئے گا فلسطین کو لے لیں ابھی کل پرسو جو وہاں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں اور کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کو ایکویٹ کرنے کی اس سے بدترین ظلم زیادتی اور نائنصافی کوئی بات ہو سکتی ہے کسور یہ ہے کہ کشمیری بھی مسلمان ہیں اور کسور یہ ہے کہ فلسطینی بھی مسلمان ہیں لیکن میں آپ کو آج یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تر ان مشکلات اور کمزوریوں کے باوجود یہ بالکل سچ ہے کہ 75 سال کشمیر میں خون بہ رہا ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی تمام حکومتیں انہوں نے ہمیشہ کشمیر کی کشمیر کوج کی بات کی اور دل کی اتھا گھرائیوں سے کشمیریوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا کیونکہ کشمیر نہ صرف پاکستان کی شہر اگر کشمیریوں کو اقوام مسددہ کی قراردادوں کے مطابق سیکیورٹی کانسل خود لوگ سوا میں انیس سو چون میں آنجہانی نیرو نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوائیں گے یہ تمام باتیں جو لالے کی جھوٹ اور ان کی جو فریب اور مکر یہ اس کی کہانیاں پکار پکار کے یہ بتا رہی ہیں کہ لالے نے پوری دنیا کو چکر دیا اور ہر جگہ جھوٹ بولا اور ہر جگہ لے تو لیل سے کام لیا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور کشمیری ہماری طرف دیکھ کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام آپ نے اس مرحل پر ہمارا اس طرح ساتھ دینا چاہیئے تھا ان کی گلے جائز ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کے کروڑ عوام میں کشمیری بھائیوں کو بولانے کی کوئی مثال نہیں ہے کشمیری بھائیوں کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے جو عرب و مسلمان ہیں وہ کشمیریوں کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں دعا کرتے ہیں مدینہ شریف میں دعا کرتے ہیں لیکن کشمیری ہم سے اور تمام عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے پاکستان کو وسائل دیے اور عرب ممالک کو بے پناہ تیل اور گیس اور نا جانے کیا کیا نعمتیں دی ہیں تو کشمیر کوش کے لیے پہتر سال گزر جانا فلسطینیوں کی ازادی کے لیے اتنی عرصہ گزر جانا اور اس دوران بدترین مظالم ہوئے یہ وہ سوال ایک بزرگ بھی کرتا ہے ایک ماں بھی کرتی ہے جس کی گوت خالی ہو گئی خالی ہو گئی ایک بہن بھی کرتی ہے جس کا بھائی شہید ہوا ایک بھائی بھی کرتا ہے جس کی بہنوں کو شہید کر دیا گیا یہ وہ سوال ہے اور اس کا جواب کوئی آسان جواب نہیں ہے ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھاکنا ہوگا ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا بہلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر مظفر آباد سے لے کے اور افریقہ کے اس پار جو مسلمان آخری مسلمان بستا ہے اگر یہ مسلمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو آزادی دلانی ہیں تو خدا بزرگ برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے مدد سے اس کے کرم سے یہ دونوں علاقے ضرور ازادی حاصل کریں گے اور بہت جلد کریں گے شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے پر عمل کرنا ہوگا باتوں سے نہیں ناروں سے نہیں اشار سے نہیں مرسیوں سے نہیں تکاریر سے نہیں عمل سے کرنا ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا اس دنیا میں کہ دو میں آپ کے مثالیں دیتا ہوں جاپان اور جرمنی کی جنگ دوئم میں تباہ برباد ہو گئے اور لوگ لکمہ اجل بن گئے مگر صرف ساٹھ سالوں میں صرف ساٹھ سالوں میں یہ دونوں قومیں دوبارہ دنیا پر اس طرح آئی اور چھا گئیں یورپ میں آج اگر جرمنی کا ایک معاشی طور پر توتی بھولتا ہے تو ان کی منت کی وجہ سے جاپان اگر آج پھر دنیا میں ایک ایک نومی پار ہے تو ایک منت کی وجہ سے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے لیے جرمنی کی ٹینکس کی کتنی پوری دنیا نکاک ٹینکس دیں اور ہم یوکرین بجوائیں تو یہ کیا چیز تھی کہ فرانکفورٹ برلین ہامبوگ بلکل زمین بوس ہو چکے تھے اور وہاں پر جاپان میں ہیروشیما میں اور ناغہ ساکی میں دو بمبو نے ان کے لوگوں کو بلکل ایک سیکنڈ میں بسم کر دیا مگر ساٹھ سال کے اندر وہ دوبارہ ایک دوبارہ عالمی طاقتیں بن گئیں تو اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا دن رات محنت کی قربانی دی خون پسینہ بہایا اور آج دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمان پیدا کیا اس کے جدنا بھی شکر ادا کریں بے پناہ وسائل دیئے ہیں بے پناہ وسائل اس لیے کشمیریوں کا وادی میں کشمیریوں کا گلہ جائز ہے کہ پاکستان کے عوام ہو چاہے وہ میڈلیس کے عوام ہوں یا خریج کے عوام ہوں یہ تمام عرب و مسلمان اگر ہمارے لئے یک سوئی کے ساتھ کام کریں اور ایک آواز اٹھائیں اور اپنی آواز میں طاقت پیدا کریں تو پھر وہ دن دور نہیں جب وہاں پر ایک ایک ظلم کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ کشمیر کے اندر اس وادی سے وہ وہاں پر ازادی حاصل ہوگی اور وہاں پر ان کو حق ملے گا اور وہ کھڑے ہو کر وہ دنیا کی ایک طاقت بن جائیں گے اس لیے میں آج کو آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں اپنی طرف سے مخلوط حکومت کا سربراہ پاکستان کے بائیس کور عوام کی طرف سے کہ اس خدا بزرگ و برتر کو میں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں جن ابھی کمرے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک سازش چلی کہ بیس سال موخر کر دیا جائے یہ بات ابھی کمرے میں بعض لوگوں نے کی میرے ساتھ کہ بیس سال پلیبیسائیڈ کشمیر میں موخر کر دیا جائے اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا کشمیری کے ساتھ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی سیاستدان نہ کوئی فوجی نہ کوئی سپاہی اس طرح کی بات سوچ نہیں سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ کام لو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمت اور مشاورت کو ہم اپنا مشل راہ بنائیں گے اور اللہ تعالی کے اوپر تقوی کرتے ہوئے اپنی تمام قوتیں بروے کار لائیں گے تو انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا ہمیں معاشی استحقام لے کے آنا ہوگا ہمیں سیاسی استحقام لانا ہوگا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالی کے فضل کرم سے ایک نیوکلر طاقت ہے اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالی کے فضل کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں ترے روننے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے لیکن کشمیر کو ازادی دلانی ہے تو اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ بنانا ہوگا اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا کہ بڑی بڑی جو ریاستے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لبادے اُڑ رکھے ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے تو جس کی لاتی اس کی بین پھر یہ وہاں پر منطق چلتا ہے اگر آپ نے کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہے اس کے خون کی پاسداری کرنی ہے اس ننے منے بچے کو اس کا حق دلانا ہے ہزاروں لاکھوں ماں جنہوں دن کے سپودوں نے وہاں پر اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا ہے اس کا حق دلانا ہے تو پھر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا اور یہ ضرور آج میں یہاں پر کوئی سیاسی تقسیم کے حوالے سے بات نہیں کروں گا آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بطور وزیراعظم نہیں پہلے ایک پاکستانی کی طور پر کھڑا اس کے بعد پاکستان کے مخلوق حکومت کے میں وزیراعظم کی طور پر کھڑا اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمام اپنے اختلافات کو ہم بالا اطاق رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کی اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے سفارتی کافشیں زوروں پر لے جائیں معاشی استحقام لے کے آئیں ملک کے اندر سادگی پیدا کریں کفائت شاری سے کام لیں قربانی دیں احسار کے جذبی سے کام لیں تو وہ پھر دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پھر یہ جو کشمیر ہے اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی کیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے حق ادا کیا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جنوبی سڈان جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر علیدہ ہو جائے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایس ٹیمور کو اس ملک سے علیدہ کر کے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے اور اس طرح کی دوسری مثالیں جو میں نے دی ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ کشمیر میں ترپتے رہیں دن رات ان کو پر گولیاں پڑھیں وہ شہید ہوں ان کی بیزتی کی جائے ان کی عزت کو تار تار کیا جائے اور اقوام عالم چھوڑے مسلمان جو ممالک ہیں وہ خاموش رہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا تھا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے وہ اقوام عالم میں عالم اسلام میں اس کا جھنڈا بلند ہو وہ مثال ہے کہ دیر آئے درست آئے بہت دیر ہو گئی کوئی شک نہیں پنوں سے پانی بہت بہ گیا کوئی شک نہیں لیکن آج بھی اگر پرائیمیسر صاحب سپیکر صاحب اور یہاں پر میرے کشمیری بھائی بیٹھے ہیں آرنوبل میمبرز بیٹھے ہیں یہاں پر فیویڈل منسٹس بیٹھے ہیں آج بھی اگر ہم سمیمے قلب سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کو ازادی دلانی ہے تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالی اس میں آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا نواز شریف نے نواز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہے اس سے پہلے چلے جائیں تو مرہوم ذلفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہزار سال ہم گاس کائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کرائیں گے پھر نواز شریف صاحب نے انیس سو اٹھانوے میں ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھ دماغیں کر کے پاکستان کو پاکستان کی تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایک ایٹمی طاقت پاکستان کو منایا بیل کلنٹن صاحب نے پانچ ارب ڈالر کی پیش کش کی تھی مگر نواز شریف صاحب نے کہا جناب صدر بیل کلنٹن بہت مہربانی آپ کی لیکن مجھے اپنی قوم کا مقدر اور پاکستان کے جو آلو اور عرفہ جو مقاصد ہیں مجھے اس کی تکمیل کرنی ہے بڑی مہربانی چشم دید گواہ ہو لہور آئے اور وہاں سے پھر وہ منارہ پاکستان گئے اور وہاں پر یوں گویا ہو کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دونوں پر بہت گھاؤ لگے تھے لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور پھر انہوں نے وہ لہور جو ایک آرڈ ہوا انہوں نے نواز شریف صاحب سے وعدہ کیا کہ ایک سال میں ہمیں کشمیر کا مسئلہ تیہ کرنا ہوگا وگرنا آئندہ آکے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے ریسٹ اس ہسٹری ریسٹ اس ہسٹری میں اس وقت کسی بھی ایسی بات سے پرہیس کروں گا جس سے کہ دل آزاری ہو وگرنا کھٹمنڈوں میں کیا ہوا تھا آپ کو اچھی طرح پتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کا ہمیں ایک طرف کر کے ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور سید علی گلانی کے روح جو آج بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی اس کو سکون پہنچے گا یاسن ملک کو تہار جیل میں بند کیا ہوا ہے اور محترمہ آسیا اندرابی کے ساتھ کیا ظلم ستم ہو رہا ہے یہ وہ ایک نہیں یہ طرح کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جو آج ہر گھر میں کشمیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہاں پر کشمیری بجا طور پر آج پاکستان کے طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان یہ ادھار چکانا ہے پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے لیکن یہ ذمہ داری انشاءاللہ تب ہی ادا ہوگی جس طرح میں نے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں پر یک جان دو کالب ہونا ہوگا آج اس اسیمبلی میں ایک بڑا شاندار مزارہ ہوا ہے یک جیتی کا ایک ہونے کا اتحاد کا بس یہی جلک اگر شوا اس کی باقی جگہ میں پھیل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی میں یہاں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن چونکہ وزیراعظم ازاد کشمیر نے اپنے کچھ مطالبات کا ذکر کیا تھا تو میں آپ کو جناب سپیکر آپ کے توشش سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلامباد تشریف لائیں اپنے ٹیم کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گا اور جو جو بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت اس وقت میں بات کر رہا ہوں اسلامباد میں آئیم ایف کا وفت ہر کتاب دیکھ رہا ہے چاہے وہ کامرس کیا ہے چاہے وہ فنانس کیا ہے چاہے وہ پیٹرولیم کیا ہے چاہے وہ پاور سیکٹر کیا ہے ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے ایک ایک دھیلے کی جو سبسلی اس کو دیکھ رہا ہے ہمیں زندہ رہنا ہے مگر جس طرح زندہ قوم میں رہتی ہیں حق وہ ہے جس طرح زندہ قوم میں رہتی ہیں بھیک یا کشکول آگے کر کے نہیں پہتر سال یہ معاملہ چلتا رہا کہیں تو آپ اس کو لکیر لگائیں گے کہیں تو آپ اس کو روکیں گے یہ تب رکے گا کہ پوری قوم ایک فیصلہ کر لے کہ ہم اکٹھے ہو کر ہم اس بھوک افلاس اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے پاکستان کے اپنے وسائل پیدا کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھیکاری پن اور یہ کشکول کو توڑیں گے کہنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے ہم تقاریر کرتے ہیں اور تقاریر کر کے آدھے گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں کہ تقریر میں میں نے کیا کہا اگر ہم مجھ سمیت پہلے میں اپنی بات کروں گا اگر ہمارے کول افیل میں ترات ختم ہو جائے نوے فیصد بھی ختم ہو جائے تو یہ کشتی کنارے لگ جائے گی اور ضرور لگے گی انشاءاللہ میں آپ کو ایک مردہ پھر آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل اسی شیر میں پناہ ہے وہ میرے بڑے بھائی نواز شیف صاحب اکثر مجھے پیار محمد میں گلہ کرتے کہ تم یار نئے شیر بھی سنائے کرو میں کہتا ہوں میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں تو پرانا شیر جو ہے اگر وہ کام کر جائے تو اسی سے کام چلانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہیں چشمائی ہیں سے نکلے گا پاکستان پانند آباد کشمیر کی آزادی ضرور حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور آپ جس طرح کشمیریوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ کو اور تاکستہ فرمائے انشاءاللہ کشمیر ضرور بنے گا پاکستان وہ دن آئے گا اور وہ سورج تلیو ہوگا خدا